عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 313 کے ساتھ میں ہوں اسرار بڑھائج ناظرین ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان انتشار کی طرف بڑھ رہا ہے سلجاؤں کی کوئی صورت نظر نہیں آتی اور تمام سیاستدان اپنی اپنی انا کے اسیر ہو کر ہر چیز کو تباہ و برباد کرنے پہ تلے ہوئے نظر آتے ہیں دو روز پہلے مریم نواز مسلم لیگ کی جو رہنمار ہیں چیف آرگنائزر ہیں یا نواز شریف کی صاحبزادی ہیں انہوں نے انظام آئد کیا تھا انڈائریکٹی کہ عمران حان اب عدلیہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر اقتدار میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں مریم نواز کا کہنا یہ تھا کہ پہلے عمران حان فوج کے کندے پر سوار ہو کر آئے اقتدار میں اور اب وہ عدلیہ کے لیے یوز کر رہے ہیں عدلیہ کے کندے کو یوز کر رہے ہیں اور عدلیہ کو استعمال کر رہے ہیں اقتدار میں آنے کے لیے تو یہ بیسیکلی الزام تھا عدلیہ کے اوپر اور آج یہ جو الزام مریم نواز کی طرف سے لگایا گیا آج شدید ترین لفظوں میں اور سخت لفظوں میں چیف جسٹس صاحب پاکستان عمر اطاب اندیال نے نہ صرف اس کی تبدید کی بلکہ اوورال انہیں سارے اداروں کی طرف سے یہ کلیریفکیشن دیئے انہیں کہا کہ نہ تو ہم سیاست میں آنا چاہتے ہیں نہ ہم حکومت میں آنا چاہتے ہیں اور ہم ہی کیا کوئی بھی ادارہ سیاست میں انوار نہیں ہوگا کسی بھی ادارے کو سیاست سے یا حکومت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اب ایک طرف یہ پوزیشن یہ تو انہوں نے سمجھ دیجئے کہ یہ جو ریمارٹس انہوں نے دیئے ایک درہاز کی جو عمران حان صاحب کی طرف سے ادائے کی گئی تھی اس درہاز پر سمات کے دوران یہ ریمارٹس دیئے چیف جسٹس صاحب پاکستان نے ظاہر ہے وہ سیاست دان تو ہے نہیں کہ میڈیا سے مفتوق کرتے یا بیان جاری کرتے مگر انہوں نے سختی کے ساتھ مریم نواز کا جو ادام تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا مصرد کر دیا اور ساتھ ہی یہ بات بھی اس کی بھی بضاحت کر دی کہ اب کوئی بھی ادارہ انوار بنی ہوگا ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا جی فوج بھی انوار بنی ہوگی عدلیہ بھی انوار بنی ہوگی اور تو کوئی ادارہ انوار بنی ہوگا ویسے تو میں تو یہ دو ہی ادارے ہیں عدلیہ اور فوج تو یہ دونوں ادارے انوار بنی ہوں گے اور جب یہ انوار بنی ہوں گے تو دوسری طرف جو ہے przedstaw ان صورتحال کہ نہ عمران حان صاحب پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں اور نہ اتحادی حکومت آگے بڑھنے کو تیار ہے نہ وہ آگے بڑھنے کو تیار ہیں عمران حان صاحب اور نہ اتحادی حکومت پیچھے ہٹنے کو تیار ہے اور یہ ساری لڑائی میں یہ جو دو ہاتھی آپس میں لڑ رہے ہیں اس ساری لڑائی میں بھرکس نکل رہا ہے عوام کا آج پھر میری بجل بھی پیش ہو گیا مہنگائی بھائی ایک نیا توفان آئے گا عجیب و غریب قسم کی افوائیں پھیل رہی ہیں پورے ملک میں کس طرف سے اطلاع آتی ہے کہ چیک کیش نہیں ہو رہے بینکوں نے پیسے دینے بند کر دیئے ہیں کسی طرف سے کوئی اطلاع کسی طرف سے کوئی اطلاع تو ایسی بے یقینی کی فضا میں یہ جو لوگ ہیں جن کو ہم سیاستان کہتے ہیں اور اوپر سے ادارے کہتے ہیں ہم مداخلت نہیں کریں گے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں اداروں کو کیا مداخلت کریں مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس سیچوئیشن میں جبکہ بہترین حالات ہیں اور مہنگائی کا طفان پہلے سے موجود تھا اور اب ایک نیا طفان آنے والا ہے کیونکہ حکومت نے آئی ایم ایف کی شرائط کو مانتے ہوئے ان کی مردی کے مطابق ایک منی بجٹ پیش کر دیا ہے ایسی سیچوئیشن میں جبکہ سب جانتے ہیں کہ چند ماہ بعد بجٹ آنے والا ہے جن میں بجٹ پیش ہوتا ہے تو چند ہی ماہ پہلے منی بجٹ پیش کر دیا گیا اس میں ٹیکسل بڑھا دیئے گئے اس سے مہنگائی کا جو ہے وہ ایک نیا طفان آئے گا تو اس ساری صورتحال میں عوام کا پرسانیہ لکھوں میں عوام کا کیا بنے گا بلکہ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اب تو یہ سارے جو معاملات ہیں اس میں متاثر ہو رہی ہے میڈل کلاس سفید پوش طبقہ جس کو ہم کہتے ہیں تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ کسی نہ کسی لیول پہ چاہے قومی سطح پہ یا انٹرنیشنل سطح پہ یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے کہ پاکستان میں جو میڈل کلاس ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بسکلی جو میڈل کلاس ہے وہ کسی بھی ملک کی معیشت کی ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے جب میڈل کلاس ہتم ہوتی ہے تو معیشت کلیپس کر جاتی ہے اب پاکستان میں پاکستان میں میں سمجھتا ہوں بدمنی کے لیے پاکستان میں عدم استحکام کے لیے پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے اور پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے یہاں پہ میڈل کلاس کو ختم کیا جا رہا ہے ایسے اقدامات کی جا رہے ہیں اس سیچویشن میں ہم اپریشیٹ کرتے ہیں سپریم پورٹ آف پاکستان چیف جسٹس کو مگر ساتھ ہی ہم یہ بھی پوچھنے کا حق رکھتے ہیں تمام ذمہ داران سید علیہ سے بھی اور باقی اداروں سے بھی کہ عوام کا کیا قصور ہے عوام کا کیا بنے گا عوام کا کوئی ریلیف کون دے گا عوام کی بات کون کرے گا تو یہ ہمارے سوادات ہیں اور یہ ہمارے نہیں ہمارے طبقے کے جو میڈل کلاس کا طبقہ ہے اس کی طرف سے یہ سوارات ہیں اپنا حیال رکھئے کا ناظرین آپ کو بہت شکریہ اللہ موسیقی